بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے دروازہ کھلا تو ایک بلی اندر آگئی ہم نے بڑی محبت کی کہ یہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلی ہے کہتے ہیں کہ اس وقت روٹی تھی ہم نے پیش کی تو اس نے بھی قبول کر لی اگلے روز پھر آئی تیسرے روز بھی آئی تو ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مارکیٹ میں بلیوں کے لیے جو خاص پروڈکٹ خوراک بن کے آتی ہے وہ خرید لائے جب بھی اس نے آنا آتا ہم اسے یہ خوراک پیش کر دیتے پھر ہوا یوں کہ جو سیاسی شخصیت ساتھ آئی ہو تھی وہ بلی سے جی لگا بیٹھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے بلی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے پروز مشرف صاحب کا دور حکومت تھا اجارت لے لی سعودی حکومت سے اجارت لی پی آئی اے سے پیپر ورک مکمل کروایا بلی کے لیے بہت خوبصورت پنجرہ بھی تیار کروایا منظور احمد شاہ صاحب مدینہ تو رسول میں لکھتے ہیں کہ آنے سے پہلے الودائی سلام کے لیے پیش ہوئے تو سلام پیش کر کے جب بابل بکی سے باہر آنے لگے تو اتنی نیند آئے گی کہ ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا وہاں بیٹھے بیٹھے سو گئے آنکھیں باندھ ہوئیں تو اندر کی آنکھیں کھول گئیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور آقے دو جہان کیا فرما رہے ہیں اس کا مفہوم کچھ ہوں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ حاجی جس طرح آیا تھا اللہ اسے اسی طرح واپس لے جائے ایک کام میرا کرنا میری بلی لے کے نہ جانا اور وہ شخص خواب میں ہی ارز کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے بلی ساتھ لے جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا تجھے کس طرح سے اجازت دے دوں تین راتیں گزر گئی ہیں بلی ساری رات باہر بیٹی روتی رہتی ہے اور ساتھ ارز کرتی رہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچا لیجئے مدینہ چھوٹ رہا ہے میں آپ کا مدینہ آپ کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتی میرا جینا میرا مرنا بس اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار چاہیں آپ کے ہوتے ہوئے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دے اور مسید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بولیں بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بھی مل سکے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بڑھنے کی توفیق بھی اللہ حافظ